ہلو دوستو ویلکم ٹو می چینل سونو ٹیکنیکل ٹی بی دوستو آج حاضر ہوئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ چیلر ایسی کی سسٹم کیسے کام کرتا ہے آپ ہمارے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہیں سے ہمارا پورا چیلر ایسی آپریٹنگ ہوتی ہے یہیں سے ہمارے چیلر ایسی کو آن آف کیا جاتا ہے چلیے ہم نیچے لے کے چلتے ہیں آپ کو دکھا دے دیں یہاں پہ ہمارے سولو نائیڈ وال کا کام یہ ہے کہ جیسے ہمارے چلیر ایسی بند ہوتا ہے تو ہمارے سولو نائیڈ وال کام کرنا بند کر دے گا کیونکہ 230 وولٹیج اس پر ملتے ہیں تو جیسے چیلر ایسی بند ہوگی 230 وولٹیج نہیں ملے گے تو ہمارا سولو نائیڈ وال وہیں بند ہو جائے گا اور گیس کو آگے نہیں بڑھائے گا سولو نائیڈ وال کا کام یہی ہے کہ گیس کو اوپن کرنا اور بند کرنا یہی سولو نائیڈ وال کا کام ہے یہ جو سسٹم نظر آ رہا ہے آپ کو یہاں سے ہم لوگ گیس ڈالتے ہیں اور پریسر چیک کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ گیس دیکھ سکتے ہیں وال آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہاں سے آپ گیس فیل کر سکتے ہیں اور یہ جو سامنے آپ کو سسٹم نظر آ رہا ہے یہ ہمارا بلیک والا جو آپ کو سامنے دیکھ رہا ہے یہ ہمارا ایوپریٹر ہے اور وائٹ والا جو دیکھ رہا ہے یہ ہمارا کنڈیسر کوائل ہے جس کو آپ ہیٹنگ کوائل بھی بولتے ہیں تو یہی ہمارا ہیٹنگ کو باہر نکالتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ہیٹنگ کوائل ہے اور یہ بلیک والا جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ ہمارا ایوپریٹر ہے جس کو آپ کولنگ کوائل بھی بولتے ہیں یہ جو سامنے آپ کو پائپ نظر آ رہی ہے یہ ہمارا کولنگ کوائل سے جڑا ہوا ہے یہ ہمارے سیدھے ٹنکی میں جا رہی ہے یہی سے ہمارا پانی چلڈ ہو کے ٹنکی میں جاتی ہے تو جیسا کہ ہم نے بتایا کہ کولنگ کوائل کا کام کیا ہے آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہی ہمارا کولنگ کوائل ہے یہ ہمارے پانی کو تھنڈا کرکے ان کرتا ہے اور ہمارے کنڈینسر کا کام ہے کہ ہمارے گرم پانی کو آؤٹ کرتا ہے یہ سامنے جو وائٹ والا نظر آ رہا ہے یہ ہمارے کنڈینسر ہے تو ایسے ہی ہماری چلر ایسی رننگ کرتی ہے چلئے ہم کمپریسر کے طرف لے کر چلتے ہیں آپ کو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہاں پہ کمپریسر لگا ہوا ہے اس کو اسکرول کمپریسر بولتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سامنے یہ اسکرول کمپریسر ہے یہ جو آپ کو سامنے نظر آرہا ہے یہ ہیٹر ہے یہ ہیٹر یہاں پہ اس لیے لگایا جاتا ہے کہ ہمارے آئل کو ہٹ رکھنے کے لیے یہ ہیٹر یہاں پہ نیچے سائیڈ میں لگایا رہتا ہے جیسے کی اگر آئل ہمارا بیٹ گیا تو ہماری ہیٹر جو ہے آن ہوگی اور ہمارے آئل کو ہٹ کرتی ہے یہ سامنے جو نظر آرہا ہے یہ ہمارا سیکسن کا پائپ ہے اور یہ وائٹ والا آپ کو جو دیکھ رہا ہے یہ ہمارا ڈسچارج پائپ ہے یہ جو آپ کو سامنے نظر آرہا ہے یہی ہمارا کولنگ ٹاور ہے یہی سے ہماری پانی جو ہے ہٹ ہو کے بھاب بن کے نکلتی ہے تو ایسے ہی ہمارا چلر کام کرتا ہے چلیے ہم اور آگے بڑھتے ہیں دکھاتے ہیں آپ کو یہاں پہ جو آپ کو سامنے وال نظر آرہا ہے یہاں سے آپ آن آف کر سکتے ہیں چلیئے تو چلتے ہم اپنے وائرنگ کے طرف آپ کو میں دکھا دوں یہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری چلر AC کی وائرنگ ہے سامنے آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ جو بڑا بورڈ آپ کو دیکھ رہا ہے یہاں سے ہی مین سوئچ ہے ہمارا یہیں سے آن آف آپ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہی ہمارا مین سوئچ ہے تو دوستو اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آگے آنے والی ہر لیٹیش ویڈیو آپ تک پہنچ جائے دھنیو